بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے مہگا منی لانڈرنگ کیس میں زمارت مسترد ہونے کے بعد نیب کی ٹیم نے سابق صدر عاصف علی زرداری کو گریفتار کر لیا نیب اولڈ آفیس منتقل کر دیا کیا ہے نیب کو گریفتاری سے پہلے عاصف علی زرداری نے اپنی بیٹی عاصفہ زرداری کو گلے لگایا اور پیار کیا سابق صدر کی نیب اولڈ آفیس منتقلی کے بعد نیب نے پہلے ہسپتال سے ایمبولنس پانگ لی ہے دوسری جانب نیب کی جانب سے عاصف علی زرداری کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں ان کا احتساب عدالت سے پندرہ زوز کا ریمانڈ لینے کی استعداد کی جائے اس سے قبل عدالت نے عاصف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواست زمانت مستلط کر دی تھی جس کے بعد دونوں کو گریفتار کر کے ان کی اجازت دے گئی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے کہ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اخترکیانی نے میگا منی لانڈرنگ کیس کا فیصلہ سنایا نئے پروسیکیوٹر جہانزے بھروانہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ صرف بیس منٹ دلائل دوں گا جس پر عدالت نے ریمارکس دی کہ آپ تو دلائل دے چکے یہ زمانت ہے سزا کے خلاف اپیل نہیں ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر عاصف علی زرداری کی گریفتاری کے بعد جیالوں نے مختلف شہروں میں احتجاج کیا اور حکومت اور جو آپوزیشن کی خلاف نارے بازی کچھ جوالوں میں عاصف زرداری کے گریفتاری کے خلاف بیپلز پارٹی نے احتجاج کیا جیالوں نے مہت چوک سے ڈی سی آفیس تک ریلی نکالی احتجاج میں شریک کارکنوں نے ہاتھوں میں کتبے اور پارٹی کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جیالوں نے نیب اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی اس دوران جیالوں نے زرداری سب پر بھاری کے نارے لگائے ہیدر آباد میں سابق صدر عاصف ملی زرداری اور فریال تارپوری کے ہائی کورٹ سے زمارت مسترد اور زرداری کی گریفتاری کے خلاف احتجاج بھی کیا ہیدر آباد پی بی یوت فنگ کے جیالے ڈسٹرک کاؤنسل کے سامنے جمع ہو گئے جہاں پارٹی پرچم اٹھائے جیالوں کی حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی اس دوران جیالوں کا کہنا تھا کہ زرداری صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لاہور میں بھی پیپلز پارٹی کی جیالوں نے احتجاج کیا اور حکومت مخالف نارے لگائے لاہور کے نامقامات پر احتجاج کیا گیا گلاب دیوی میٹر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں مظاہرے کیا گئے جیالوں نے ٹائر جلاکار فیروسپور روڈ پر ٹرافک بند کر دی ٹرافک بند ہونے کے بعد گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے لگ گئی جس کے باعث میٹرو بس کی سرویس بھی بند کر دی گئی اس دوران جیالوں نے حکومت کے خلاف نارے لگائے ادھر حیران کنطور پر آصف علی زنداری کے آبائی شہر نواب شاہ میں اتجاج نہ ہو سکا شہر میں ایم این اے منتخب ہونے والے آصف علی زنداری کی گریفتاری پر جیالوں کی پرسرات خاموشی نے سب کو حیران کر دیا ہے شہر کے تمام کاروباری تجارتی مراقص کھلے رہے کسی بھی نا خوشگوار باقی سے نمٹنے کے لیے مختلف مقامات پر مولی اس تائنات کر دی گئی ہے چیرمین بیبلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری نے نیپ پر اپوزیشن کو حراسہ کرنے کا الزام آدھ کر دیا ہے قانون ہے کہ اسمبلی کی گریفتاری سے پہلے سپیکر اسمبلی سے اجازت لی جائے قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلنے دینا چاہتی پروڈکشن آرڈر آصف علی زرداری کا حق ہے لارکانہ سے منتخب رکھنے قومی اسمبلی کو بولنے نہیں دیا گیا آصف زرداری کے تمام دوستوں کو جیل میں ڈال دیا گیا بلاول پھٹو نے کہا کہ آرٹیکل دس ایک اور سب ٹوائل کا حق دیتا ہے ہر شہری کو فیٹ وال کا حق حاصل ہے حکومت مارتی بھی ہے رونے بھی نہیں دیتی ایسا رویہ زیا اور مشرف طور میں بھی نہیں دیکھا جو نئے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں شیئرمنٹ بیولز پارٹی نے کہا کہ حکومت سیلیکٹڈ میڈیا سیلیکٹڈ اپوزیشن اور سیلیکٹڈ عدلیہ چاہتی ہے بجٹ میں غریب اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے مجھے قومی اسمبلی میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا مشل جلاس میں بھی مجھے بولنے نہیں دیا گیا آج مجھے مائک دینے کا وعدہ کیا گیا تھا حکومت کے تین وزران اسمبلی میں تقریر کی حکومت جمہوری انسانی حقوق پر حملے کر رہی ہے سپیکر سندھ اسمبلی کے گھر پر حملہ کیا گیا چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا سپیکر ڈیپٹری سپیکر کو مصطعفی ہو جانا چاہیے دونوں کے روائے کے مضموت کرتا ہوں قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج آصف زرداری کو گریفتار کرنے کے آرڈرز دیا گئے ہیں زرداری نیب میں پیش ہوئے سوالات کے جواب داتا دیتے رہے کوئی تاخیری ہر بہا نہیں استعمال کیا گیا نیب اس چیز کو اپریشیٹ کرتا جو شخص باقاعدہ پیش ہوتا رہا اس سب کے بعد نیب کی جانب سے اس اقدام کا جواب نہیں بنتا مصطعی قنون کے صدر نے کہا کہ چونکہ عدالت آلیا کا فیصلہ آ گیا ہے میری گزارش ہے کہ آپ آسف زرداری اور ساد رفیق کے پروڈیکشن آرڈر جاری کر دیں میرے بھی پروڈیکشن آرڈر جاری کی جس سے پارلیمانی روایات کو تقویت ملی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اوائیسی میں گئے موقع پیش کیا کشمیر کی وادی میں دن رات ماسوم بچوں کا خون بہتا ہے بہنوں اور ماں کے آنچل پھڑتے ہیں فلسطین پر اسرائیل کی وحشانہ بمباری ہوتی ہے پوری قوم کشمیریوں اور فلسطینیوں سے اسحار ایک جہتی کے لیے آواز بلند کرتی ہے شہباز شریف نے کہا کہ مجھے صدمہ پونچا کی اوائیسی کے علامیہ میں کشمیر کا ذکر تک نہیں تھا یہ افسوس کی بات ہے اور ہماری ناکامی ہے اس کے لیے ہمیں اپنا بھرپور قدار ادا کرنا ہوگا ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی قومی اسمبلی میں اجلاس سے قابل انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میرا وطن ہے اپنے وطن میں رہوں گا میں پاکستان میں پیدا ہوا اور یہاں پر ہی مروں گا بیرون ملک جو بھی میڈیکل ٹیسٹ کرائے وہ سارے نارمل آئے کمردرد کی فیزیو تھراپی اور دیگر ورزشیں بتائی ہیں مشترکہ پوزیشن جماعتوں کا جلد اجلاسوں کا اجلاس میں اہم فیصلے ہوں گے صحافیوں کے سوال کی جواب پر حکومت مخالف تحریک کی قیادت کون کرے گا آپ یا آصف زرداری اس پر صحابق وزیرالہ پجاب میا محمد شہباز شریف نے کہا جس کو آپ کہیں کہ وہ احتجاج کی قیادت کرے گا بیرون ملک جی کی رہنما شازیہ مری نے قابل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر صاحب ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے آصف زرداری کے لیے آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں اور ہم نے کہا کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی زمانت مجترد ہونے کے بعد ہم سپیکر صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جب کسی بھی رکنے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو سپیکر کی طرف دیکھتے ہیں شازیہ مری نے کہا کہ یکے بعد دیگری اپوزیشن کے رانباؤں کو اٹھایا جا رہا ہے کیا نیب کے ریفرس حکومتی عراقین کے خلاف نہیں ہے نیب آصف زرداری کو حیراثہ کر رہی ہے بیبلز پارٹی کی رکنے قوم اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہم اگر احتجاج کرتے ہیں تو ہم پر لاتی چارج کیا جاتا ہے ہوارا مو بند کیا جا رہا ہے آج اپوزیشن لیڈر بھی واپس آ گئے ہیں حکومت نے قیاس آرائیاں پھیلائی ہیں قوم اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی جیپٹی سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا اجلاس آج شام پانچ پچے ہوگا پیبلز پارٹی ارکان کے احتجاج کے بعد جیپٹی سپیکر قاسم سوری نے اجلاس آج پانچ بجے تک ملتوی کر دیا ہے پیبلز پارٹی کے شریک شیرمن آصف علی زرداری کی گریفتاری کے باعث آج اجلاس کا ماحول خاصا گرم رہا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنے تقریر میں مزارت ریڈوے سے متعلق سوالات اٹھائے شیخ رشید احمد جب جواب دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو پیبلز پارٹی کے ارکان نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا وقت ہے قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے متعدد بار کہا کہ شیخ رشید کو دو منٹ دیر تاکہ وہ اپنا موقع دے دیں لیکن احتجاج جاری رہا جس پر انہوں نے کہا کہ اگر احتجاج کا سلسلہ نہیں روکا گیا تو اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا شیخ رشید احمد کی تقریر کے دوران پوزیشن احتجاج اور نعرے بازی کرتے رہے جس پر وزیر ریلوے نے کہا کہ اگر انہیں نہیں بولنے دیا گیا تو بلاول بھٹو بھی تقریر نہیں کر سکیں گے احتجاج کے بعد قاسم سوری نے اجلاس کل تک کے لئے ملتوی کر دیا خیال رہے کہ آج بجٹ اجلاس ہے جس میں شاہد احتجاج کی توقع کی جا رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کی گریفتاری کے حوالے سے عدالتی فیصلے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے نیب ہمارے تحت نہیں ہم ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتے آصف علی زرداری کا کیس پندرہ دن نہیں بلکہ تین سال پرانا ہے خامس علی میں خطاب کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ نیب ہمارے تحت نہیں ہے اور ایک خودمختار ادارہ ہے اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حکومت سمجھتی ہے کہ نیب کو کسی دباؤ کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کو بلا امتیاس احتساب کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا خیال ہے کہ حکومت نیب کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے نیب جو بھی چاہے شفاف انداز میں کرے حکومت اس میں رکاوٹ نہیں بنے گے میں شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ میری بات کو تحمل کے ساتھ سنا گیا ہے دوسری جانبی وفاقی وزیر فواد چوہدری نے کہا ہے کہ آصر زلداری کی زبانت منسوخی کا تعلق حکومت سے بلکل نہیں ہے یہ مقدمہ دوہزار پندرہ میں نونلی کے حکومت میں قائم کے گئے اس وقت کے وزیر داخلہ نے دوہزار سولہ میں جالی اکاؤنٹ سے متعلق بیان دیا چوہدری نصار نے کہا کہ ان جالی اکاؤنٹ کے تعلق بلاول ہاؤس سے ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دیا تھا ایف آئی اے نے ریپورٹ میں زلداری کے خلاف سولہ ریفرنسز خائم کرنے کی سفارش کی تھی پہلے بینکنگ کورٹ پھر نیب اور اب ہائی کورٹ تک کی مقدمہ سنا کیا یہ تقریباً چھ ہزار کروڑ روپے کا معاملہ ہے افاقی وزیر نے کہا کہ پانچ ہزار کے قریب اکاؤنٹ کے چھانبین ہوئی کتیس اکاؤنٹ جاری نکلے تمام جاری اکاؤنٹ کا سراغ بلاول اور زرداری ہاؤس سے نکلتا ہے عوام کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ آر بو اور روپے کی گررشن میں ملاوث ہیں عراقین پارلیمنٹ نے عاصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ کی درخواست زبانت کی منسوخی کے حوالے سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عاصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ کی زمارت خارج کر دی اسی والے سے بات کریں گے عراقین پارلیمنٹ سے دیکھیں یہاں میں پھر کہوں گی کہ ہمارے تحافظات نیپ کے لیے ہیں وہ کس طرح کے کیسز بنا کے کس طرح آگے پیش کرتے ہیں اس میں نہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہے اس میں نہ کوئی لوگوں کو انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ تو آگے چل کے ان کی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے وہ ہی بتا سکے گی عدالت نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا عدالت کے سامنے فیٹس فگر ہے کیونکہ میں بھی ایڈو کیٹ ہوں تو اس پائنٹ ابھی سے میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے وکیلوں کے دلائل ہوں گے کہیں تھوڑی سی ویکنیس ہوئی ہوگی جس پہ عدالت نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے یہ حکومت کا کام تو نہیں عدالتوں کا کام ہے اور جو عدالتیں کہیں گی انشاءاللہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی دیکھیں یہ ایک دورہ میار ہے میں کوٹ میں ہی تھا اور جو آرگومنٹ سے اس کے بعد ہمیں یقین تھے کہ بیل کنفرم ہو جائے گی لیکن آفٹ آف نو ویر یہ ہوا ہے لیٹس جسائیڈ جو لاعمل بنے گا اس سے آپ کو آگا کریں گے دیکھیں ہم نے مسلم لیگ نواز کا تو ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جی اکروس دھ بورڈ سبجیکٹو ڈیو پروسس اعتصاب ہونا چاہیے اب یہ جو عدالتوں کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ایک دفعہ ڈیٹیلڈ آرڈر آ جائے تو اس کے بعد دیکھ کے یقینہ جس طرح پارٹی کی لیڈرشپ باقی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرے گی تو اس کے ایکشن ہوگا وہ عمل لیں گے انشاءاللہ اپوزیشن والی کہتے ہیں آسف علی زداری کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے جبکہ حکومتی عراقین کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے حکومت کا کوئی لینہ دینا نہیں کیمرامین وقاس چودری اور ساتھی رپورٹر طراب علی کے ساتھ رضا بید مصطفیٰ روز نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلامبال مسلم لینک نون کی نائب صدر اور سابق وزیر آزم محمد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے کہا ہے کہ خانون سب کے لیے برابر اور احتساب غیر جانب دارانہ ہونا چاہیے جالی آزم اپنا اور اپنی بہن کا حساب دینے کے لیے آج کٹہرے میں ہوتا ایک اور ٹویٹ پر انہوں نے کہا کہ جالی آزم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں غریب کے لیے قانون ہے اور امیر کے لیے دوسرا جبکہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان امیر ہو یا غریب کے لیے علاق قانون ہے اور جالی آزم اس کے خاندان اور اس کا خرش اٹھائے والے امیر دوستوں کے لیے علاق قانون ہے ان کے لیے کوئی قانون ہے انہوں نے کہا کہ جالی آزم اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ووٹ چورانے مہنگائے کا توفان برپا کرنے معیشت کا ستیا ناس کرنے عدویات بجلی گیس کے بلو میں ہوش ربا اضافے اور احوام کی زندگی جہنم بنانے کا خواہ جاب سیاسی مخالفین کے قریفتاریاں ہیں تو باہر نکل کے دیکھو احوام تمہیں کیسے کوس رہی ہے یہ ٹراب آپ نہیں چلے گا دوسری جانے پی بلسفادی کی پی بلسفادی کے رہنما خرشید احمد شاہ نے کہا ہے کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے آصف زرداری نے خود گریفتاری دی ہے بی بلسفادی کے رہنما خرشید شاہ نے آصف زرداری کی گریفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست دے دی ہے ہمیشہ ہماری کیسز سندھ سے پنجاب میں لائے جاتے ہیں پی بی رہنما نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے کوشش کی ہے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان بابقار طریقے سے آگے بڑھے ہمیں اعتماد ہے ہمارے کارکنان پہلے سے زیادہ طاقتور ہے وزیر اعتراض پنجاب سید سمسان بخاری نے کہا ہے کہ زرداری صاحب نے گریفتاری دے کر بہتر کیا قانون سب کے لیے برابر ہے حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سبائی وزیر اعتراض سمسان بخاری نے آصف زرداری کے زمانت مسترد ہونے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے گریفتاری دے کر بہتر فیصلہ کیا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے نیب کو موجودہ حکومت نے بنایا اور نہ ہی زرداری صاحب کے کیسز شہباز شریف کے آصف زرداری کے لیے حمایتی کلمات حیرانگی سے کم نہیں پھر ثابت ہو رہا ہے کہ ملک لوٹنے والے سارے کٹھے ہیں نواز لیگ اور بیبل سوادھی اب تعمال باوجودہ حکومت پر نہ ڈالے کرپ پرہنماوں کی جماعتوں کا بیانی اب یہ ایک ہونے جا رہا ہے حکومت عدالت کے حکم پر منوائن عمل کرے گی عدالتِ ازاد ہیں ہر ایک کو احتساب کے عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل بے نقاب ہو گیا آئی پی پی سے متعلق تین سو عرب کی مبینہ کرپشن سکینڈل میں ایک بڑی گرفتاری کی گئی ہے آئی پی پی سے مبینہ کرپشن کے الزام میں سابق ڈی جی نیپرا ملزم سید انصاف احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم حکومتی خزانے کو آٹھ عرب کے نقصان کا موجب بنا جونیار لیمیٹیڈ کی جانب سے دوہزار دس میں دو سو میگا وارڈ پر مجتمع باور پلان کی تنصیب کی گئی نیپ کے مطابق آرب اور روپے کی رقم صرف مخصوص کپنی کو غیر قانونی طور پر انتقل کی گئی آئی پی پیس کو غیر قانونی ادائیوں کا براہ راست اثر بجلی کے نرخ اور ملکی معاشری حالات پر ہوا نیپ حکام کے مطابق ملزم کو جسوانی ریمان کی حصول کے لیے کل احتساب عدالت لاہور پیش کریں گے دوران ریمان ملزم سے شریک ملزمان کے حوالے سے اہم انکشافات اور مزید گرفتار گیاں متوقع ہیں وزیر اعظم عبران خان نے کہا ہے کہ کفایت شاری کا غاز صاحب اختیار افراد سے کیا جائے وزیر اعظم عبران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں وزیراعلا کے بی کے گورنر سٹیٹ بینک چیرمن ایف بی آر وزیر خزانہ پنجاب آتف خان اور سینئر حکام نے شرکت کی اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی مشیر اسٹیبلشمنٹ سیکیٹری خزانہ اور دیگر حکام بھی موجود تھے جبکہ وزیر اعظم عبران خان کو صوبہ اکی بکی کے حوالے سے سالانہ بجٹ پر بریفنگ دی گئی اور سالانہ بجٹ کی بنیادی خدقال سے آگاہ کیا گیا اجلاس میں صحیحت تعلیم پانی واصلات کے منصوبوں پر بجٹ کی تقسیم پر مشاورت ہوئی صحیحت پاہولیات زراد شہری ترقی کے منصوبوں پر توابادلہ خیال کیا گیا انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انجسٹری بجٹ کی ترجیحات بھی ایجنڈے میں شامل تھی اس موقع پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ ان زمام شدہ علاقوں کی تعمیر بجٹ میں آہم ترجیح ہے بجٹ پر صوبے کی مالیاتی وصال بڑھانے پر توجہ ہوتی جا رہی ہے اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ موشی حالات کے پیش نظر گفاید شاری اختیار کی جائے زمام شدہ علاقوں کی تعمیر سے متعلق اول متاثر نہیں ہونا چاہیے وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ قرضوں کی وجہ سے ملکی کرنسی دباؤ کا شکار ہے مشکل سورتحال سے نکلنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں حکومت نے اقتدار سنبھالا تو معیشت زبوحالی کا شکار تھی معاشی استحکام کے لئے مضبط اقدامات کیے جا رہے ہیں آئندہ وجہ پہ لوگوں کی امیدوں پر پوری اتریں گے معیشت کو استحکام کے لئے سخت پولیسیز کی ضرورت ہے قومی اقتصادی سروے میں عداد شبار سو فیصد حقائق پر ببدی ہے اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکومتوں نے جو ریفارمز کرنا تھی نہیں کی میرا مقصد بلیم گیم کرنا نہیں ملکی معاشی استحکام کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں ماضی کے حکومتوں نے 31,000 عرب کے قرضے لیے مہنگائی میں ریلیف یا جیبو پر وار بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش ہوگا حجم 6,800 عرب ہونے کا امکان ہے مہنگائی میں ریلیف یا جیبو پر نیا وار بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش ہوگا حجم 6,800 عرب ہونے کا امکان ہے 3,000 عرب روپے کا تاریخی ہزارہ متوقع ہے جبکہ قرضوں پر سوت کے لیے ڈھائی ہزار عرب روپے رکھنے کا پلان بھی ہے تنخواہوں اور پینشن میں 10 سے 15 فیصد اضافے کی تجاویز زیر غور ہیں ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں نے لکڑی پر ڈیوٹیز اور ٹیکسس کو مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کہا اس سے ماحول پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے کراچی سے سوہل دورانی تفصیل کے ساتھ آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسییشن کے چیئرمن شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ بجٹ میں لکڑی پر ڈیوٹیز سیلز ٹیکس اور ویڈ ہولڈنگ ٹیکسوں کو مکمل ختم کیا جائے اس سے جنگلات میں بھی اضافہ ہوگا اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم نے ان سے تجاویز میں کہا ہے کہ پاکستان میں ٹمبر کی سنت کو مستقیم کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات بھلوئے کار لائے جس سے ایک جانب قیمتی ذرہ مبادلہ اس ملک کا بجائے زیادہ سکے اور دوسری جانب پاکستان میں جنگلات کو بھی فروغ ملتا کے واضح رہے کہ اس سسلے میں آل پاکستان ٹمبر ایسوسییشن کی ایک باپ نے میری قیادت میں صدر پاکستان سے اور ہمارے سینئر ویس چیرمن سابر علی بنگر صاحب کی قیادت میں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب سے اور اس کے علاوہ ہم نے وفاقی وزرہ اور ایف بی آر کے حالہ ہیلکاروں سے بھی ملاقات کر کے اپنی تجازی تیری طور پر ان کو پیش کر دی گئے کراچی پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ دیوٹیز ختم کرنے سے ماہولیات میں بھی بہتری آئے گی توجہ نہ دینے سے کراچی کا ترجعہ حرارت اگلے چند سالوں میں پچاس ڈگری تک پہنچ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے بلینٹری منصوبے اور پچاس لاکھ گھر بنانے کے منصوبوں میں تاؤن کرنے کو بھی تیار ہیں ان تباہم اشیاء پر آئیٹ ڈیوٹیز سیل ٹیکس ویڈولڈنگ ٹیکس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور اس سنسلے میں ہم اس کے مضبط اثرات جو اس ملک کی معاشی ترقی اور اس ملک میں روزگار کو حاصل ہوں گے اس کے تمام حقائق اور دلائل پیش کرنے کو تیار ہیں کیمرامین عبدالمنان کے ساتھ سویل درانی روز نیوز کراچی اور یہاں پر ہب سے اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہب میں وندر کے قریب مسافر وین اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے حادثے میں سات افراد جانبھاک ہیں چار زخمی ہیں زخمی تشویش ناک حالت میں ٹراما سینٹر کراچی منتقل کر دئیے گئے ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حادثے میں جانبھاک ہونے والوں میں دو بچے اور دو خواتین شامل ہیں حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کراچی سے کوچا جا رہی تھی افسوسنا خبر ہے ہب سے جانبھاک ہونے والوں میں دو بچے اور دو خواتین شامل ہیں حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کراچی سے کوئی ٹار جا رہی تھی تائے افسوسناک واقعہ میں شائعہ ہب میں چاہو اندر کے قریب مسافر بین اور ٹرک میں یہ تصادم ہوا ہے حادثے میں سات افراد جانبھاک اور چار زخمی ہوئے ہیں زخمی کو تشویش ناک حالت میں ٹراما سینٹر کراچی منتقل کر دیا گیا ہے حادثے میں جانبھاک ہونے والوں میں دو بچے اور دو خواتین بھی شامل ہیں جبکہ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کراچی سے کوئی ٹار کے لیے جا رہی تھی اور اب فیروز والا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں تھانا فیکٹری ایڈیا کے علاقے میں مزدوری کے لیے جانے والا شخص قتل کر دیا گیا ہے ناوالوں افراد نے چھوڑی مار کر اس شخص کو قتل کیا اور لاش کی شناخت افتخار احمد کے نام سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق افتخار نامی شخص سبزی منڈی میں مزدوری کرتا تھا فیکٹری ایڈیا پولیس نے لاش قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے افسوسناک واقعہ ہے آپ سے شرک کر رہے ہیں تھانا فیکٹری ایڈیا کے علاقے میں مزدوری کے لیے جانے والا شخص قتل کر دیا گیا ہے ناوالوں افراد نے چھوڑی مار کر اس شخص کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے چلیں کہ لاش کی شراخت افتخار احمد کے نام سے ہوئی ہے پولیس کے مطابق افتخار نامی شخص سبزی منڈی میں مزدوری کرتا تھا اور تھانا فیکٹری ایڈیا پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے میاں عابد حسین نوائندہ روز دیوز نے میں جوائن کیا ہے میاں عابد بتائیے کہ کیا وجوات سامنے آسکی ہیں شخص کو کیوں قتل کیا گیا ہے یہ پولیس کا مطابق یہ کوئی مبینہ جشمنی کا نتیجہ ہے یہ فروز والا میں تھانا پیٹری ایڈیا کے علاقے برجی ٹاری میں صبح مزدوری کے لیے جانے والے شخص کو ناملوم افراد نے چھوڑی مار کر قتل کر دیا ہے لاش کی شنار افتخار والد محمد غلام رسول قوم گوندل سے ہوئی کیونکہ برجی ٹاری کا رہشی تھا اور سبزی منڈی میں مزدوری کا کام کرتا تھا پھانا پیٹری ایڈیا نے پولیس کو اپنی تحفیل میں لے کر کاروائی شروع کر دی ہے اور بیابد جو ملزبان ہے کیا ان کو عرسٹ کیا گیا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ذاتی دشمنی تھی ان کو عرسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کے جانب سے جی پولیس کے جب ہماری ایس ہے جو رائے عبدالعنی سے اس کے بارے میں بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ کاروائی شروع ہے اور ایک دو دن میں ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اہل خانہ کا کیا بتانا ہے وہ کیا کہتا ہے اس واقعے سے متعلق کیا اس سے پہلے کوئی تریڈز ان کو موصل ہوئی تھی جی جب ہماری اہل خانہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ان کی کافی افراد کے ساتھ دشمنیاں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون بندہ ہے جس نے ان کو قتل کیا ہے اور پولیس کا کیا بتانا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم اپنی دوتیش جاری ہے ہماری اور دو دن کے اندر اندر ہم ان کو گرفتار کر لیں گے بہت شکریہ ہمیں عبد حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعظم عبران خان نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیس جون تک اساس سے ڈیکلیئر کرنے کی سکیم سے فائدہ اٹھائیں سکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں عزیراعظم نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیس جون تک اساس سے ڈیکلیئر کرنے کی سکیم سے فائدہ اٹھائیں سکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں عزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا قرز چھہ ہزار سے تیس ہزار عرب تک پہنچ گیا ہے پاکستانی قوم سب سے کم ٹیکس اور سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں ٹیکس ادائی کے بغیر ملک کو ترقی نہیں دے سکتے عوام سے لیا ہوا آدھا ٹیکس قرز کی قسط میں چلا جاتا ہے حکومت کے پاس جو معلومات ہیں وہ پہلے کسی حکومت کے پاس نہیں تھی میرے پاکستانیوں پچھلے دس سال میں پاکستان کا قرزہ چھہ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب روپے پہ پہنچا ہے اس کا عوام کو کیا نقصان ہوا کہ جو ہم سلانہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جو ہے تقریباً چار ہزار عرب روپے اس میں سے آدھا ٹیکس تقریباً دو ہزار عرب روپے صرف ان کے لیے ہوئے قرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے جو باقی پیسہ بات جاتا ہے اس پہ یہ ملک نہیں اپنے خرچے پورے کر سکتا پاکستانی وہ قوم ہیں جو بدقسمتی سے دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان چاند ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں اور یہ وہ قوم ہیں جس میں صلاحیت ہے اور اگر جذبہ آ گیا تو کم از کم ہم دس ہزار عرب روپے آکٹھا کر سکتے ہیں ہر سال اس لیے میں آپ سب سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ ہم یہ جو اساسہ ڈیکلیئر کرنے کی سکیم لے کے آئے ہیں اس میں آپ سب شرکت کریں کیونکہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم اپنے ملکوں پر نہیں اٹھا سکتے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہمیں ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو تو جھوٹ بولنے کی مہارت ہے پارلیمنٹ میں آ کر لائف جھوٹ بولا کریں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چہانگی ترین کو بیسا سے حلال کرنے کا پیغام دیا گیا عمران خان صاحب عوام سے کیے گئے وعدے کا جواب کون دے گا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب نے ایک سال پہلے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے امنیسٹی سکیم سے جو فائدہ اٹھائے گا آپ اس کو جیلوں میں ڈالیں گے وزیر اعظم بیوی بچوں اور بہنوں کے احساسے ریکلیٹ کرتے ہیں حکومت نے دس مامے تیس ہزار عرب قرضان لیا اور ایک این تک نہیں لگائی آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بجٹ عوام کی جیبیں خالی کرے گا شہری رحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب نہیں امنیسٹی سکیم کا اشتہار تھا وہ چند دن پہلے بھی امنیسٹی سکیم پر خطاب فرما چکے ہیں حکومت بتائے دو ہفتے بعد امنیسٹی سکیم پر خطاب کی کیا ضرورت پڑی ہے نائب صدر پیپلز پارٹی اور سینیٹر شہری رحمان نے وزیر اعظم کے خطاب پر ردے مل دیتے ہوئے کہا پارلیوان کا اجلاس چل رہا ہے لیکن خطاب ٹی وی پر ہو رہے ہیں جس سکیم پر پارلیوان کا اعتباد میں نہیں لیا گیا اس پر عوام کو کیسے اعتباد کیا جائے قوم کی انتظار تھا وزیر اعظم پالیسی کا اعلان کریں گے لیکن وزیر اعظم کے خطاب میں سوائل ازام تراشی کے کچھ بھی نہیں شہری رحمان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ امنیسٹی سکیم کی طرح یہ امنیسٹی بھی ناکام ہو گئی ہے وزیر اعظم بتاتے ہیں بجٹ میں عوام کو کتنا ریلیف دیا جائے گا اس حکومت نے دس ماہ میں کوئی معاشی ٹارگٹ حاصل نہیں کیا امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کے نام بتائے جائیں معیشت چند لوگوں کو فائدہ پہنچا لے کے لیے چلائی جا رہی ہے مسلم لیگنون کے رہنما مصدق ملک نے وزیر اعظم کے بیان پر عدی مل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم تو کہتے تھے کہ امنیسٹی سکیم چوروں کے لیے ہوتی ہے وزیر اعظم خود امنیسٹی سکیم کے حق میں آکر ٹی وی پر بولے ہیں مصدق ملک نے کہا کہ پچھلے امنیسٹی سکیم چوروں کے لیے تھی تو آپ کن کے لیے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم امنیسٹی سکیم کس کے لیے لے کر آئے ہیں وزیر اعظم نے ایک طرح سے لوگوں کو درخواست کے ساتھ دھمکایا بھی ہے انہوں نے کہا کہ اقتصادی سروے میں آج پتہ چل جائے گا کہ کتنا ٹیکس حکومت کو ملا دس مہینے میں کیا ہوا کہ ٹیکس وصولی میں کم ہی آگئی ہماری حکومت میں ہر سال پچیس سے تیس فیصد انٹرم ٹیکس بڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ بجٹ عوام دوست ہوا تو نوک چور کے بعد منظور ہو جائے گا وزیر اعظم کی معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشات فردوس آشک آوان نے اپوزیشن کی چیخوں کو چور کی داڑی میں تنکے کے مستاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماضی گواہ ہے کہ نواز شریف کا پارلیمنٹ میں بولا گیا جھوٹ عدالت میں پکڑا گیا ہے وزیر اعظم کی معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشات فردوس آشک آوان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کا بیان جالی اکاؤنٹس ٹیکس چوروں اور بینامی داروں کے نام تھا تیس جون سے پہلے ہی اپوزیشن کی چیخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی جو چور کی داڑی میں تنکے کے مستاق ہے اپوزیشن کی چیخوں سے ظاہر ہے وزیر اعظم کا موقع درست ہے فردوس آشک آوان نے کہا کہ ابھی تو تیس جون نہیں آیا اپوزیشن کی چیخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے نواز شریف اور زرداری نے پیرنے ملک جائدات بنانے کے لیے جبکہ عمران خان قرضوں کی ادایی کے لیے قرض لے رہے ہیں معاون خصوصی برائطلات اور نشیات نے کہا کہ اپوزیشن سے کرپشن کی بات کریں تو وہ وزیر اعظم کی ذات پر حملہ کر دیتے ہیں اپوزیشن قائدین اور ترجوان کرپشن کنگز کی قصیدہ گوئی کرنے کے بجائے عوام کی چوکداری کریں ان کا کہنا تھا کہ حضب افتلاف کے قائدین جیر کے ڈر سے اجتماعید بیماری اور وزیر اعظم پر عوام کے اعتباد کی وجہ سے حسد کا شکار ہے انہیں معلوم ہے کہ معیشہ ٹھیک ہو گئی تو ان کا سیاسی پتہ کر جائے دوسری جانبے وزیر اعلا پرجاب سردار اسمان مجدار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے حکومت کو عام آدمی کے مسائل کا احساس ہے عام آدمی کو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا عام آدمی کی فلاقی ذمہ داری کو فرض نہیں عبادت سمجھ کر پورا کریں گے وزیر اعلا پرجاب سردار اسمان مجدار نے اپنے بیان میں کہا کہ وطن عزیز میں حکومتیں بدلتی رہیں مگر عام آدمی کے حالات نہ بدے تحریک انصاف کے حکومت کو عام آدمی کے مسائل کا احساس ہے عام آدمی کو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا وزیر اعلا پرجاب نے کہا کہ ستر سال بعد تحریک انصاف عام آدمی کے مسائل کی حل کے لئے کوشہ ہیں تحریک انصاف کے حکومت عوام کے حقوق کی نگہبانی کرے گی کچھ دیر میں حاصل ہوں گے ایڈلائنس کے ساتھ ساتھ رہے گا موسیقی